موسیقی 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 لیکن بعد میں دیری دیری میں آپ کو اس بات کی تو گارنٹی دے سکتا ہوں کافی ایکسائٹنگ معاملہ ہو جاتا ہے اب ریزر کے بعد بار یہ رینجر کی رینجر کی اگر میں بات کروں تو یہ بہت اتک یوٹیلیٹی ایٹی وی یا یوٹیلیٹی آلو تیرین ویکل کہہ سکتے ہیں ریزر اچھ معاملے میں تھوڑا زیادہ پرفارمنس اورینٹڈ ہے بہت تیز رفتار اس کی سواری ہے اور یہ مشکل راستوں پر تیز رفتار سے جائے گی لیکن رینجر کی جو خاصت ہے اور جو ڈام سے بھی سمجھ میں آرہا ہوگا کہ اسے بھی آپ بہت بھی مشکل اور اوبر کھابڑ اور جس طرح کے راستے پر فیلال میں چلا رہا ہوں وہ ایسے سے نکال سکتے ہیں آرام سے نکال سکتے ہیں ساتھ میں آپ پیچھے دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ اسے یوز کیا جا سکتا ہے یوٹیلیٹی کے لیوے سامان لانے لے جانے کے لیوے اس کے لیوے کئی اور آپشنز ہوتے ہیں جہاں پر آپ انہیں دو سے چار یا چھے لوگوں کے بیٹھنے کے بھی صوبیتھا ہوتی ہے اس طرح کے گاڑیوں کو چلانے میں ایک جو سب سے خاص چیز میں نے محسوس کی ہے وہ یہ کی حال فیلال میں جس طرح کے ہم نے رینج دیکھے ہیں ان کی قابلیت اگر ہم کہیں چاہے وہ آف روڈنگ جو کشمتہ جسے کہتے ہیں وہ قابلیت آپ بہت ہتک ٹیسٹ نہیں کر سکتے اگر آپ کو اس طرح کے راستوں پر چلانے کی عادت نہیں ہے گاڑیوں کی مٹی کیچڑ اوبر کھاور پتھر والے راستے پر جو ہی کئی جگہ یہ گاڑیاں آپ سے زیادہ کیپیبل ہوتے یہ بہت ہی مشکل ستے پر مشکل راستوں پر بڑے آرام سے نکل رہی ہیں لیکن میں چونکہ ہمیں چونکہ عادت نہیں ہے اس طرح کے راستوں پر چلانے کی تو میں زیادہ احتیاط بڑا رہا ہوں اب تیاری ہے ایٹیوی کے لیے اور ایٹیوی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ان تینوں میں سب سے الگ ہے کیونکہ وہ سٹیرنگ والی سواری نہیں ہے ہانڈل والی ہے پوری کھولی ہے اور چونکہ پوری کھولی ہے اس وجہ سے سیفٹی کی ضرورت زیادہ ہے سیفٹی کی اندزام بھی زیادہ ہے اور اگر امانداری سے کاؤں تو سب سے زیادہ نویسنس مجھے اسی گاڑی میں محسوس ہوتی ہے اسی سواری میں کیونکہ جب بھی اسے میں موڑنے لگتا ہوں تب یہ نجانے کیوں میرے ساتھ جدو جاہد کرنے لگا تو میں سپورٹسمنٹ ٹورنگ لے کے جا رہا ہوں اور اسی سواری پہلے بھی رفتار میں نے دکھائی تھی لیکن اس محال میں جیسے ہم نے کہا کہ کوئی بھی گاڑی ہم نے چلائی نہیں ہے اور اس وجہ سے اب میں اسے چلانے کے لیے جا رہا ہوں لو میں فیلال ڈال دیا ہے اور یہ ایکسلیٹر کے لیے آپ کو تھوڑی تھوڑی تھوڑا وقت لے گا لگانے کے لیے کیونکہ ایکسلیٹر یہاں پر لیور ہے جسے آپ دبائیں گے تب یہ گاڑی آگے بھائیں گے جنرلی ہم ٹو ویلر میں ہمیں عادت ہوتی ہے کہ جب ہم ایکسلیٹر سے گھوماتے ہیں تب گاڑی آگے جاتی ہے لیکن یہ لگنے میں زیادہ وقت لے گا موسیقی 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 ایسے ای ٹی بی کی نام پر سب سے زیادہ اگر پچھلیت کوئی گاڑی ہے تو وہی یہی ای ٹی بیز ہیں جہاں ہنڈل کے ساتھ چار پر یہ لگے ہوتے ہیں اور یہ گاڑیاں چونکہ سستی بھی آتی ہے اور اہم طور پر بہت زیادہ ورسٹائل بھی ہوتی ہے اس وجہ سے لوگ اسے زیادہ پسند کرتے ہیں اگر حال فلال میں آپ نے کئی ریلیز دیکھیوں گی وہاں پر بھی اس طرح کے ای ٹی بیز اب کافی حصہ لے رہی ہیں ہندوستانی جو موٹسپورٹس کلچر ہے وہاں پر یا لائف سٹائل گاڑیوں کا جو سیگمنٹ ہے وہاں پر اس طرح کی گاڑیوں نے کافی اچھی پیٹ بنا لی ہے اب رفتار میں تو وقت ہو گیا ختمہ ہمارا ان گاڑیوں کے ساتھ وقت ختم ہی ہوا اسی وجہ سے ابھی میں بلکل تیار ہوں ابھی لے کر جا رہا ہوں اسے ایک دو اور راؤنڈ پر تب تک آپ کیجئے اتنا کی سندیش بھیجی ہے آپ پر اپنے رفتار کے اس شو کے بارے میں ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اگلی ہفتہ کچھ اور گاڑیاں ڈھیر ساری سواریاں ڈھیر ساری جانکاریوں کے ساتھ حاضر ہوگی پوری ٹیم تب تک کے لیے گوڈ بائی گوڈ لائک ڈرائیف سیف لی میں چلتا ہوں ایک دو اور راؤنڈ مار لیتا ہوں موسیقی